ٹیم انڈیا کی انبھاوی بلے باز ویرات گولی مومبئی ٹیسٹ میچ کی پہلی پاری میں صرف چار رن منا کر آؤٹ ہو گئے لگتار خراب پردرشن کے بعد انہیں فینس کے گسے کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے فینس کا کہنا ہے کہ وہ رن منانے کے علاوہ سب کر رہے ہیں دراصل اس مقابلے کے پہلے دن انہیں بیچ میدان ایکٹنگ اور ڈانس کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا نیوزلینڈ کے خلاف کھیلی جا رہے ہی ٹیسٹ سیریز میں بھارتی بلے بازو کا پردرشن ابھی تک کافی خراب رہا مومبئی ٹیسٹ میچ کے پہلے دن بھی کچھ ایسی ہی کہانی دیکھنے کو ملی نیوزلینڈ نے اس مقابلے میں ٹاؤسیت کر اپنی پہلی باری میں 235 سن منائے لیکن اس کے جواب میں بھارتی ٹیم نے دن کا کھیل ختم ہونے تک 86 پر ہی چار وکٹ گم آ دیئے اس میں ویرات کوہلی کا بھی وکٹ شامل ہے انہوں نے ایک بڑی لاپرواہی کے چلتے اپنا وکٹ گم آیا جس نے ٹیم انڈیا کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا ویرات کوہلی کا بلہ اس سیریز میں پوری طرح سے شانت رہا وہ اسپن گینبازو کے آگے جوشتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن مومبئی ٹیسٹ میچ میں تو وہ اپنی ہی گلتی کے وجہ سے آؤٹ ہو گئے وہ ایک رنچ چورانے کے چلتے رن آؤٹ ہو گئے یہ ٹیسٹ میں صرف چوتھا موقع تھا جب وہ رن آؤٹ ہو گئے پچھلی بار ویرات دوہزار تیس میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میں رن آؤٹ ہوئے تھے اپنی اس گلتی کے وجہ سے ویرات اب اپنے فینس کے گھسے کا شکار ہو گئے فینس کا کہنا ہے کہ ویرات کوہلی رن منانے کے علاوہ سب کام کر رہے ہیں دراصل ویرات کے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں یہ ویڈیوز اسی میچ کے ہیں جس میں وہ ایکٹنگ اور ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویرات کوہلی کو اکثر کرکٹ گراؤن پر ہسی مزاک کرتے دیکھا جاتا ہے نیوزیلینڈ کے بلے بازی کے دوران بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا دراصل گراؤن میں کچھ فینس سٹینڈ میں بیٹھ کر مائی نیمز لخن کا رہے تھے جس کے بعد ویرات بھی فینس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے اور کوہلی گانے کا ہگس ٹیپ کرتے ہوئے دیکھے گئے اب ویرات کوہلی کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے وہیں ایک ویڈیو میں ویرات کوہلی اپنے ساتھی کھلاڑی یشسوی جیسوال کی ایکٹنگ بھی کرتے ہوئے دیکھے گئے یہ ویڈیو بھی نیوزیلینڈ کی پاری کے دوران کا ہے ویرات و جیسوال سلپ میں کھڑے تھے تب رشاپن بھی ان کے ساتھ تھے اس دوران ویرات کوہلی کو یشسوی جیسوال کے جیسے چلنگ کی ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا اس سیریز میں ویرات کوہلی کا پردرشن اب تک کچھ خاص نہیں رہا انہوں نے تین میچوں کی پانچ پاریوں میں زیرو، ستر، ایک، سترہ اور چار ان منائے ہیں اس سیریز کی پہلی پاری میں تو وہ بینہ خاتہ کھولے آؤٹ ہوئے وہیں پوڑے ٹیسٹ میں نیوزیلینڈ کے سٹار سپنر مچل سینٹر نے دونوں پاریوں میں ویرات کو پاویلینڈ کے راستہ دکھایا تھا تو ویرات کا جو پردرشن ابھی چل رہا ہے اس سے صاف ہے کہ سوشل میڈیا پر فینس تو بھڑکیں گے کیونکہ ویرات کوہلی رن بنانے کے علاوہ وہ سب کچھ کام کر رہے ہیں جو شاید انہیں نہیں کرنا چاہیے جبکہ ان کا سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے رن بنانے پر پر اس کے علاوہ ویرات ہر چیز کر رہے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں میمکری کر رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں مستی مزاک کر رہے ہیں پر رن نہیں بنا رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر فینس کا جو گصہ ہے وہ پھوٹ رہا ہے کہ بھائی ویرات کوہلی آپ رن مناؤں باقی چیزیں کرو یا نہ کرو فرق نہیں پڑتا پر آپ رن مناؤں کیونکہ اگر آپ رن مناؤں گے تب جا کر ٹیم انڈیا اچھی پوزیشن میں پہنچ پائے گی ادر وائز آپ بار بار آؤٹ ہو جاؤ گے تو سوشل میڈیا پر پھر آپ کو فینس کے گصہ کا سامنا کرنا پڑے گا اب دیکھنے والی بات یہ رہی گی کہ جب بھارتی ٹیم اپنی دوسری پاری نیزرین کے خلاف کھیلی گی جہاں پہ اسے تارگٹ چیز کرنا پڑے گا تب ٹیم انڈیا کیسا پرزیشن کرتی ہے خاص کر روہت اور ویرات کے بلے سے ران آتے ہیں یا نہیں